اسلام علیکم مائیوٹو فیملی امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جیسا کہ اب دیکھنے بہت ہی زبردست مرڈ ڈرنک کی ریشپی لے کے آئی ہوں جس کو کہتے ہیں روح افزا جی ہاں بالکل یہ بہت ہی پرانا ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی ریشپی اوریجنل اور اوثنٹک ریشپی میں لے کے آئی ہوں کہ گھر پہ ہم مزددار سا روح افزا کیسے بناتے ہیں بلکہ باہر سے کئی گناہ بہتر اور ویڈاؤٹ کیمیکل تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریشپی کی طرف تو میری گزاری سے پہلے پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آل نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اینڈ فرنڈز پہ اور پلیز کمنٹس بھی ضرور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ چینی دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو کپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تین کپ بھر کے میں نے چینی کے لے لی ہیں اور گھر میں کوئی سے بھی کپ ہوں آپ وہ کپ لے لیں تو یہ میں نے یہ ہم پہ لے لیا ون ٹی بر سپون کے جتنا گلاب کی پتی ہیں یہ سوکھی گلاب کی پتی ہیں اور گھلاب کا ارک ون ٹی بر سپون یوز کریں گے اس پہ ون ٹی سپون میں لے گا کے وڑا ون ٹی سپون افزا ایسینس یہ کسی بھی پنسارس یا سانے سے مل جاتی ہے ریڈ فوڈ کلر ہسپے ضرورت اور ون ٹی سپون یہاں پہ لیں گے ہم ٹاٹری اس ریسپی میں ٹاٹری کا چکام ہے وہ شگر کو جمنے نہیں دیتی مدرب کرسٹالائز نہیں ہونے دیتی تو اب میں نے رکھ دیئے چھولے پہ پین اور اس پہ ون کپ پانی بھر کے ڈال دیتے ہیں وہی سیم کپ ہے جسے تین کپ شگر کے لیے تھی اور دو کپ پانی اور دوسرے پہ میں نے پین رکھ دیا اور ایک کپ شگر میں ڈالا تھا اب ایک کپ اس میں ڈال کے اس میں روز کی پتی ہم بوائل کر لیتے ہیں ون ٹی سپون گلاب کارک اور پتیاں بھی ڈال کے اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیا کلر بھول آپ کی پتیوں کا دیکھیں تبدیل ہو گیا اچھان کے ہم نے اس میں شگر میں ڈال کر دیا اس کو پھر اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر دیا اب اس میں ون ٹی سپون ٹاٹری ڈال کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد افزہ ایسنس ڈال دیتے ہیں یہ بھی کسی پنسار شوک سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے اسے بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور ون ٹی سپون بھر کے میں نے یہاں پہ لیلیا کیوڑا ایسنس یہ بھی رو افزہ میں بہت اچھا ٹیسٹ لاتے ہیں یہ ضروری ہے اور یہاں پہ لیلیا میں نے فوڈ کلر ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ون ٹی سپون کے جتنا اور اس کو میں نے ہاف ڈال دیا اور دیکھتی ہوں میں جو کلر کتنا چاہیے سارا نہیں ڈالنا ایک وقت تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے کہ ہمیں جتنا کلر چاہیے ہوگا اس طرح ڈالنا ہے یہ کوئی کپڑوں کو دینے والا کلر نہیں ہے یہ فوڈ کلر ہے جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چمچ کی مدد سے میں اس کو اٹھا رہی ہوں تو مجھے یہ سٹیج آئیے اس کو تین چار منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے تو اب اس سٹیج پہ ہمیں فلیم بند کر دیتے ہیں اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم ملتے ہیں جی یہاں پہ ہمارا رو افزہ تو میں نے اس کو جگ میں ڈال دیا اب سرونگ کا ٹائم آ چکا ہے جو کہ میرا فیوریٹ پارٹ ہوتا ہے یہ پہلے گلاس میں رو افزہ ڈال دیا پھر اس کے بعد میں نے برف اور پانی ہو اور پھر اس کے تکملنگا ڈال کے اور اس کو تھنڈا تھنڈا ہم پیتے ہیں اور کیا بات ہے ماشاءاللہ گھر کے بنووا رو افزہ کی ویڈاؤٹ کیمیکل اور آپ یہ ضرور بنائے ریف پی اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور دل کو خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا زبردست سا میں ڈرنک پینے لگی ہوں الحمدللہ بہت مزا آ گیا میری دو اے اللہ پاک آپ سب کو اپنی لازوال نعمتوں کے سائے تلے رکھئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کے ہوں گے ایک زبردست خطانہ ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ